یہ تعلیم اور تبلیغ کرتا ہے لیکن اگر ایسا فرق جو بازار میں سامان خریدنے گیا ہے ایسا فرق جو بازار سے کسی کام کے لیے گزر رہا ہے کسی دکاندار کے پاس بیٹھا ہے کسی جاننے والے کے پاس بیٹھا ہے کسی دوست اور محبت کی شادی میں شریک ہوا ہے کسے رشتہ دار اور اقارم کی کسی وجس میں وہ شریک ہوا ہے ہر جگہ پر وہ اپنے منصف کو نہیں پورتے تھے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھنے والا پر ہوں میں مسلح رسول پر بیٹھنے والا عدمی ہوں ہمیشہ ان کی تبلیغی کوشش ہوا کرتی تھی ہمیشہ واشے گندر چلتے پھردے اپنے آپ کو دائی اسلام کے نائب اور صفیح اسلام تصبر کرتے تھے ان کی ذاتِ عدس ان کا نمونہ ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا بیٹھنا یہ ثبت لیتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا حضرتِ عبدالحلیس کے دامن سے وابستقی کا تعلق ہے یہ وہ معاشر کا مبارک انسان ہے جس سے جامعہ رمضیہ میں چند دن تعلیم کے حضور کے لئے گزارے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو صاحبِ سجادہ رکی شیف کا موتبہ ڈھلے ہیں ان کے وجود سے ان کے سراپا سے ان کے چلنے پھرے اور بیٹھنے سے اس بات کی خوشبو آیا کر دیتی آج کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں جو ممبر پر بیٹھنے ہوئے آدمی دین نظر آتے تھے لیکن اپنی گھر کی زندگی کے اندر باقی معاملات میں آدمی دین کا کوئی رنگ موجود نہیں چاہے تو کلکر کے درون میں وہی آدمی دین جو مستعملے مستعملے پر بیٹھے تھے وہاں ساسے خبری اتار کر وہ کھیل رہے ہوں بازار میں بائٹھے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ بوڈر پر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں جو آپس میں نوجوان کرتے ہیں اس قسم کی کیفیت موجود ہو لیکن مولانا بازار میں ہوتے مولانا مسجد میں ہوتے مولانا خیر میں ہوتے ایک ہی رنگ میں مولانا رضا آیا کرتے تھے اور وہ ملے حضور حضرت حفظ الحریص رحمہ اللہ کی خصوصی تنبیت کا اثر تھا کہ حضرت حفظ الحریص کے رنگ میں پوری طرح نظر آیا کرتے تھے آج علماء لباس پہ آج علماء چلے پھرنے میں آج علماء اٹھنے بیٹھنے میں حتیٰ کہ اپنی تبلیغی کاریشوں کے اندر بھی تقریئے اور کفتگو میں ہی تقلق کرتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے ایسی چیزیں جو حقیقت میں ان کی اپنی کیفیت نہیں بلکہ ایک تقلق کی کیفیت ان میں نظر آتی ہے لیکن مولانا محمد الشیف رحمہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سادری مبارکہ جو آپ کے عصرے قامل میں موجود تھی وہ مولانا محمد الشیف رحمہ اللہ وہ میرے جنرے اللہ سے حسن ہو چکی تھی اور یہ سادری بیٹھے ہوئے بھی تقلق نہیں تھا اٹھتے ہوئے بھی تقلق نہیں تھا کسی کے دھر جاتے ہوئے کسی دعوت میں شامل ہوتے ہوئے کسی تقریب میں شامل ہوتے ہوئے نہ لباس میں تقلق ہوتا تھا نہ گفتگو میں تقلق ہوتا تھا اور نہ اس قسم کا کہ میرے بیزمان کو کوئی مشکل پیش آئے میرے جاننے والے کو کوئی مشکل پیش آئے ہمیشہ اپنے جاننے والوں کو اپنے محبین کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے شاگردوں اور کراملہ کے لیے آسانی محسر قدر کی کوشش کی اٹھتے تھے اور جب ایسی قیقیت کے اندر کہ رب تعالیٰ نے آجزی کا مبارک بس آج جس کو چاہر لفظ جاننے آ جائے وہ معاشرے میں سمایا نہیں جاتا ان سے عادیت اپنی پر تعالی رکھتا ہے کہ میں پڑا لکھا فرد ہوں میں اس چیدہ نہیں پیٹھ سکتا میں اس چیدہ نہیں پیٹھ سکتا میرے ساتھ ملے کا لوگوں کو طریقہ نہیں آتا علماء سے اندھرنات میں ملتے ہیں لیکن مولا محمد الشرف صاحب رائم اللہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے آنمی ہیں جنہوں نے ان کو باہر ہاں ایک لمحہ نہیں ان کی زندگی کا بہت سارا ایسا حصہ دیکھا ہے لیکن آجزی اور ان کے ثانی ایسی کہ ایسے گئی علماء جو ان کے علم کے میں سمیتہ ہوں ان کے پندر میں حصے کے اندر بھی موجود نہیں تھے مولانا ان سے بھی محبت اور پیار سے پیش آیا کرتے تھے حتیٰ کہ میں سمیتہ ہوں کہ ترگاہِ حمد عزیز احمد اللہ کے میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ کئی ایسے خدام جو ہمیشہ وہاں رہتے ہیں مولانا جب اکثر اعتبار کو آخری زندگی میں مالدِ بینامی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے ہمیشہ چلے جایا کرتے تھے سکول سے بھی چھوٹی ہوتی تھی باقی مسئول کیا سے بھی وقت رگال کے اور ہر اعتبار کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خدام مولانا سے جیسے شکوکتی تباہ میں اور اس کے زندگی کیفیت میں کہ ملان کی کوشش کیا کرتے تھے یا ان سے بے تقلب ہی میں مختبو کیا کرتے تھے اگرچہ وہ ان کی بچوں کی طرح ہوا کرتے تھے ایرن میں نے ان کے سامنے ٹکلے مختب تھے اور باقی معاملات میں زہد اور تقبہ اور معاشر میں رب نے جو ان کو عزت ادا فرمائی تھی کوئی حسام کے پاس موجود نہیں تھا لیکن کیونکہ درگاشی کے خادم تھے اس لیے مولانا اسے بے تقلب ہی سے کوشش کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں کئی خوبیوں سے کئی کمالات سے اور کئی ایسے بستے جنسے روادہ تھا ایرم تو زارے گئے کوئی حالت دین ہو تو ہر صاحب ایرم کے پاس ایرم تو موجود ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ میرے حضرت والت اگرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ بارہاچہ بولا پار اگرام کو مختلے مساجد میں مختلے مدارس میں اور ایسی مداریوں پر بھیجنے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی تو اس وقت کئی مرتبہ یہ بات انشاءت فرماتے کہ ان مدارس کے اندر کوئی ایسا شعبہ بھی ہونا چاہیے کہ علماء صاحب ایرم پر بن جاتے ہیں لیکن ان کو انسانیت سکھانے کا کوئی درست دیا جانا چاہیے مولانا محمد اشک رحمہ اللہ صاحب علم تو تھے ہی صاحب تکوہ تو تھے ہی صاحب تو تھے ہی لیکن وہ مکمل انسان تھے جو مصطفی قریم صلی اللہ کے عصر کامیہ کے اندر پھلے ہوئے تھے تو یہ ان کی ایسی خوبی تھی ایسی کمال تھا اور ایسی یہ وصف تھا جو ان کے ہمسروں میں بھی ان پر بمایاں دھولایا کرتا تھا ان کی انفرادیت کی جو بجھے تھی ایک تو یہ ہے کہ معاشرے کے حوالہ سے ان کے علوم اور بالخصوص کئی ایسے لوگ جو عربی کتابیں پڑھتے ہیں حدیث شریف کی کتابیں ہوں یا اخلاقیات کی مدف و فارسی کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن مولانا کو اردو عرب میں اس حد تک دس طرح حاصل تھی کہ اگر کوئی عادری کسی ایورسٹی سے کسی ادارے سے اس سے اندر اردو بھی کیا ہو یا اردو کے اندر فیہ شریف بھی ہو تو مولانا بھی جو اردو کے ساتھ شرف تھا مولانا بھی جو اردو کے ساتھ تعلق اور ناکہ تھا وہ بہت زیادہ تری تھا اور ایسے کئی جو اردو عدد کو چاننے والے ہیں جو اردو عدد کو سمجھنے والے ہیں مولانا بھی ان سے اردو پر ایک نئی درجہ زیادہ محرد رکھا تھے اس ساتھ تک اقبالیات بڑھویں چونکہ اردو عدد ناکہ سے بڑا چیکٹر جو آج جامعات میں یوشیوں میں پڑھایا جاتا ہے بڑی بڑی یوشیوں میں اردو کے شعبہ جاتے اقبال چینز بنی ہوئی ہے باقیدہ اقبال کی کتابوں کا مطالعہ کمایا جاتا ہے مولانا کو اقبالیات پر اس حد تک دستہ تھی کہ صرف یہ نہیں کہ کئی اقبال کے انہیں زبانی یاد ہے بلکہ اقبال کے کلام کو پوری طرح سمجھ دیتے اور اس کی روح ان کی ذہن میں موجود ہوا کرتی تھی مولانا کو رب تعالیٰ نے بے شمار ہوئی ہے تھی بے شمار رسک دیئے بے شمار کمالات دیئے لیکن ان کمالوں میں سے سب سے بڑا کمال جو میں تصبر کرتا ہوں اور شاید یہ کسی اللہ کے بندے کی نظر کا اثر تھا کہ آپ صحیح میں عظم ہونے کے باوجود آجز اور منکسر میں دائج انسان تھے اللہ رب العزت مولانا کے درجات کو بلند فرمائے آلائیین کے اندر جلدہ عطا فرمائے اور آپ آباد جو مولانا سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دینی محبت کا عجب آپ کو بھی عطا فرمائے اور اخری نجات کا خریرہ سبب بنائے موسیقی